Welcome to my youtube channel تو آج ہم آگئیوں پھر سے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ اور یہاں پر دیکھیں یہی میں نے 4 انچ پہ 500 گرام سے یہ وائٹ والا کیک پہلے سے بنا لیا تھا اور یہاں پر یہ دو میں نے چوکلٹ سپونج بنا لیا تھے یہ میں نے 7 انچ مولڈ پہ دو بار سیم مولڈ پہ 300 گرام اور 300 گرام سے دو بار کر کے سیم مولڈ پہ میں نے بنا لیا تھا اور اسے بھی سائٹ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ بلکل اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور جیسے ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی کریں گے تو فرنس آج والا جو کیک بننے والا ہے نا یہ کافی اچھا ہونے والا ہے اکتہم انویٹیو ہونے والا ہے تو ویڈیو کو بنا سکیپ کی آپ اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا بہت اچھا لگے گا تو یہ جو کیک آج بننے والا ہے یہ بلکل دو فلیورز میں کیک جو ہے آج ہم کور کریں گے ایک جو ہے چوکلٹ فلیور ہے اور اس کی جو ٹاپ والی سرفیس ہے نا اس کے لئے میں نے یہاں پہ وائٹ کیک جو بنایا ہے یہ بٹر سکوچ ہونے والا ہے تو کسٹمر نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ہی کیک میں جو ہے نا دو فلیورز چاہیے اور یہ جو ٹوٹل کوئنٹیٹی بننے والی ہے یہ تھری کیجی ہے تو اس کے حساب سے انہیں جو ٹو لیئرز میں چاہیے تھا اور زیادہ بھی ان کو ہائٹ اتنی نہیں چاہیے تھی ٹھیک ٹھیک چاہیے تھی تو میں نے اس کے حساب سے ہی سارا کچھ کسٹمائز کیا ہے تو کٹنگ جیسے ہم کرتے ہیں بلکل ویسے ہی کریں گے اور آئسنگ بھی جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جیسے ہم کرتے ہیں بلکل ویسے کریں گے اور یہ جو کیک ہے آج بلکل بھی جو ہے نا فونڈین کیک نہیں بننے والا ہے سٹیکرز کیک بننے والا ہے کیونکہ کسٹمر کی سپیشل ڈیمانڈ تھی کہ فونڈین کیک جو ہے وہ ہمیں بلکل نہیں چاہیے کیونکہ فونڈین جو ہے نا بہت بچے نہیں کھاتے ہیں یوز نہیں ہوتا ہے زیادہ تو ویسٹ چلا جاتا ہے پرائز اس کی جو کاؤسٹنگ ہے کہ کی وہ بھی زیادہ پڑ جاتی ہے تو کچھ بھی یوز نہیں ہوتا ہے زیادہ فوندنگ کا اور ویسے بھی فرنڈز انڈیا میں جو فوندنگ کےک ہے نا اس کی دیمانڈ تھوڑی سی کم ہے تو اسی لیے بہت لوگ ہے جو کسٹمائز نہیں کرواتے ہیں فوندنگ کےک لیکن جنہیں کروانا ہے وہ کرواتے ہیں اور اور بہت لوگ ایسے جو سیمی فونڈنٹ ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ڈیکوریشن کے لیے ٹھیک ہے لیکن مجھے بھی پرسنلی جو ہے نا پورا فل فونڈنٹ کیک نہیں پسند ہے لیکن بہت جن ہے جو انہیں پسند ہے تو وہ چوئس اپنے حساب سے کرواتے ہیں کیک کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم نے بورڈ لے لیا تھا بورڈ پہ جو کریم ہے وہ بھی میں نے لگا لی تھی یہاں پہ تو یہ جو میں نے بورڈ لیا تھا فرنس یہ ٹین انچ کا بورڈ تھا کیک بورڈ کیونکہ سیون انچ کا ہمارا جو کیک مول تھا وہ یوز کیا تھا میں نے اور ٹین انچ کا جو بورڈ ہے نا وہ یوز کیا تھا میں نے اس سے دو گناہ تین گناہ بڑا ہی یوز کریں تو اس طریقے کہ اس کی آئسنگ میں نے بلکل لگا لی تھی لگانے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس کی جو لولی پپ سٹکس ہیں وہ ہم بلکل اچھے سے فکس کریں گے تاکہ کیک جو ہے نا ٹرائولنگ پہ بلکل بھی خراب نہ ہو یہ سیلف پیک اپ کیک تھا لیکن پھر بھی جو کیک ہے اسے ہمیں بلکل اچھے سے فکس کرنا ہے تاکہ کیک جو ہے نا اس کے ڈیمیج ہونے کے چانسز جو ہے وہ زیرو ہو جائے تو لیئرنگ ج جیسے ہم کرتے بلکل سمپل میں نے کریم کے ساتھ کی تھی انہیں اور زیادہ چوکلیٹی کیک نہیں چاہیے تھا تو اس میں میں نے کچھ بھی ایکسٹرا چوکلیٹ ساوس یا پھر گناہ جو ہے وہ یوز نہیں کیا سمپل اسی طریقے سے بنایا جیسے انہوں نے ہمیں کہا تھا تو جو ساری لولی پپ سٹکس ہیں اس طریقے سے میں فکس کروں گی فکس کرنے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ میں نے لائٹ یالو کلر کی جو کریم ہے یہ بلکل یوز کرنی ہے اور اس میں میں نے زیادہ نہیں سے ون ڈراب جو ہے نا وہ یوز کیا ہے یلو فوٹ کلر آپ کو ایسا بھی برینڈ کا لے سکتے ہو جو آپ کے یہاں پہ لوکل بیکری شاپ سے ملتا ہے یا پھر آن لائن آپ کچھ بھی کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہو تو میرشا جو ہے نا آپ کو اگر زیادہ کم جو کلر ہے وہ آپ کو اپنے حساب سے کرنا پڑے گا باقی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہو تو اسے بھی جو ہے بلکل اچھے سے ہم کوٹ کریں گے اس کی اجز کو اور یہاں پر یہ جو میں نے سکرپر لیا نا ف کافی ایزی ہو جاتا ہے اسے میں جس طریقے سے بلکل سوفٹ ہاتھوں سے پکڑ کے اسے گھماری ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے آپ کو جو کیکی ایجز ہے وہ بلکل کلین ملیں گے اور دیکھیں سکرپر کیک پہ لگنے کے بعد بھی یہ بلکل جو ہے نا اس کی ہائٹ کافی زیادہ اچھی ہو گئی اس کے باوجود بھی دیکھیں اس کے ہاف والے سیکشن پہ کافی جگہ ہے تاکہ ہمارا کیک اگر تھوڑا اور بھی ٹال ہوتا تو بھی ہم جو ہے نا سیم سکرپر سے ہمیں م جو ہے اسے بھی بلکل اچھے سے ہم کلین کریں گے اور تھنڈ میں بس یہی فائدہ ہے کہ کیک جو ہے نا آپ کو بار بار فریج نہیں کرنا پڑتا ہے جو کریم ہے وہ ملٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں تو اس لئے یہ چیز کا بہت فائدہ رہتا ہے تو اب جو کیک ہے ہمارا بلکل فنش ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے اور ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ بلکل کور تک جو ہے نا کریم تھنڈی ہو جائے کیک کی تو یہاں پی جو چھوٹا والا کیک تھا جو ہ ہمیں ٹاپ سرفیس پر رکھنا تھا نا تو اسے بھی میں نے آئسنگ کر لی تھی اور یہ ساتھ میں میں نے مالا جو کمپنی ہے اس کا بٹر سکوچ کرش کی لیا تھا جیسے میں نے آپ کو بولا انہوں نے دو کسٹمر جو تھے نا انہوں نے دو کروانے تھے ایک بلکل فورسٹ اور ایک یہ بٹر سکوچ تو ہم بلکل جیسے لگاتے ہیں کرش کو بلکل ویسے ہی لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پھرکل میں نے اسی طریقے سے سپریٹ کر دیا اور جو سیکنڈ لیہ رہے اسے بھی بلک کو زیادہ فریج نہیں کیا تھا بس تھوڑی دیر کیلئے رکھا تھا کیونکہ ویدر آلریڈی ٹھنڈا تھا تو اسی لیے اور میرے جو کیک تھا یہ سے بھی میں نے سوک نہیں کیا کیونکہ کیک جو تھا نا ونٹر تھا کیک تو بھی بہت زیادہ ہی سوفٹ تھا بلکل ڈرائی نہیں تھا تو مجھے زورت نہیں لگی لیکن اگر کبھی ونٹرز میں ایسا لگے کہ کیک اگر آپ کا بہت دیر تک باہر ہے بیک ہونے کے بعد اور وہ ٹھنڈا مطبع ہونے کے بعد بھی جو ہے نا وہ کافی ڈرائی ہو گیا تو پھر آپ شگر شرف کا استعمال کریں لیکن میں جب بھی کیک کو بیک کرتی ہوں بیک کرنے کے بعد جب اسے اوون سے نکالتی ہوں نا تو میں امیڈیٹلی جو ہے نا اسے بلکل کپڑے کے ساتھ جو کچن ٹاول ہوتا اس کے ساتھ کور کر دیتی تاکہ مویسٹر اس کا بنا رہے اور اس کے نارمل ٹیمپریچر پہ ہی میں اسے ٹھنڈا ہونے دیتی ہوں اس لئے کیک جو ہے نا بلکل کور تک ایک دم سوفٹ رہتا ہے اور اس میں بہا نہیں نکال اور ہمیشہ میں فریش ہی بیک کرتی ہوں کبھی بھی زیادہ بیک کر کے اسے نہیں رکھتی ہوں زیادے دن کے لئے تو آپ رکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے فریج میں لیکن میں پرسنل ہی نہیں رکھتی ہوں تو دیکھیں کیک کو ہم نے فریج سے نکال دیا ہے اور جو ٹاپ سوفیس والی تھی جس کی لئے اسے ہم کیک پہ بلکل اچھے سے شفٹ کر دیں گے اور اسے بڑی والی جو سپیچولا نائف ہے اس کے ساتھ میں نے اٹھایا تھا اور بلکل سینٹر پہ ہمیں دیکھ لینا ہے کہ یہ بلک چیز آپ دھیان پہ رکھیں اور یہ چھوٹا والا جو سپیچولا ہے اس طریقے سے دیکھیں اسے میں نے بلکل آسانی سے شفٹ کر دینا ہے کیک کے اوپر تو یہ کام کو کافی تھوڑا آپ دھیان سے کریں جو نئے ہیں بیگنر سے ہیں کیک پہ باقی اگر آپ ایک بار کریں گے پیشنٹس رکھ کے تھوڑا آرام سے تو دیفنیٹلی ہو جائے گا تو سینٹر پہ بھی دیکھیں ایک بار میں نے توتپیک جو ہے وہ لگا دی نہیں ہے اگر وڈن ڈاویل بڑا والا ہے آپ کے پاس تو بھی لگا سکتے ہو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے نا تتپیک کے ساتھ اسے تھوڑا دوسرے سائٹ پہ میں نے پش کر دیا تاکہ یہ تھوڑی سی اور ڈاؤن ہو جائے اور اسے جو ہے ہم ٹرن ٹیبل پہ بلکل شفٹ کر دیں گے تو شفٹ کر کے یہاں پہ ہم رکھ دیں گے تاکہ باقی کی دیکوریشن کر سکے تو دیکھیں ایجز بلکل کلین ہے اور پرفیکٹ ایک دم یہ شفٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ میں نے جو گلیٹر پیپر تھانا فرنڈس یہ والا یہ میں نے لیا ہے یہ گلیٹر پیپر کافی اچھا ہے اس کے کچھ بھی گلیٹر جو ہے نا وہ گرتے نہیں ہیں بہت ہی زیادہ اچھا ہے تو اس لئے میں یہ یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے ہم کیک پہ بنانے کے لئے کراؤن بنائیں گے تو اس کے لئے ہم پہلے پینس پہ جو ہے نا ایک فگر بنا لیتے کہ ہمیں کیسا چاہیے تو یہاں پہ میں بس اس کے حساب سے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بڑا جو ہے کراؤن نہیں بنانا ہے بس چھوٹا ہی بنانا ہے اور کسٹمر نے ہمیں پکچر جو دی تھی پرنسس کے ایک تھیم پہ وہ کافی زیادہ جو تھی نا فونڈنٹ میں تھی لیکن انہیں ویسے ہی سٹیکرز چاہیے تھے لیکن انہیں چاہیے تھا کہ سیمی فونڈنٹ بھی نہ ہو لیکن مطلب سٹیکرز کے ساتھ ہو جائے کیونکہ دیکوریشن جو ہے نا جیسا میں نے آپ کو بولا کی زادی انہیں نہیں چاہیے تھی کہ فونڈنٹ ویسٹ ہو جائے گا اس لئے انہوں نے کہا کہ سٹیکرز جو ہم بعد میں یوز بھی کر لیں گے بچے لیکن ابھی جو کر لیتی ہوں اپنے کسٹمر کے ساتھ کی جو کیک کی فوٹو آپ نے دکھائی ہے اس میں انہیس بیس کا فرق تو آنا ہی ہے کیونکہ وہ جتنے بھی وہ مجھے پکچرز دکھاتے ہیں سارے پنٹریس سے ہوتے تو اس میں آل موس جتنے بھی پکچرز ہیں وہ آٹ آف انڈیا کے ہوتے ہیں کلیکٹ کیے ہوئے تو اسی لئے تھوڑے پرابلم ہو جاتی ہے انہیس بیس فرق کا لیکن جو بھی کیک بنتا ہے وہ میرا بھی خود کا ایک سگنیچر کیک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میں چیزوں کو کلیر کر کر لیتی ہوں کسٹمر کے ساتھ کیونکہ بعد میں کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے جو آپ کو کوپریٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے کچھ سٹیکرز اس طریقے سے لیے تھے لیکن اس کی جو سٹیک ہے وہ نکال دوں گی میں اور یہاں پر بھی میرے پاس کچھ سٹیکرز ہیں اور اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ جو کراؤن تھا وہ میں نے بنا کے سائٹ کر لیا تھا سٹیپلر لگا کے جیسا میں نے آپ کو ایک بار اور جو تھا نا پرنس والا تھیم پر آپ کو بھی دکھایا تھا کہ کس طریقے سے میں نے جو ہے نا کراؤن بنایا تھا تو بلکل ویسے ہی بنایا اور یہاں پر یہ جو سٹیکرز ہیں جو مجھے چاہیے تھے وہ سارے میں سیلیکٹ کر لوں گی مجھے جو جو لگے گا کہ مجھے یوز کرنے چاہیے وہ میں یوز کر لوں گی اور باقی جو ہے نا وہ میں سائٹ کر کے رکھ دوں گی کیک کے حساب سے میں چیزوں کو دیکھ لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر جو سٹیکرز تھے یہ میں نے پہلے سب سے پہلے آپ کو کیک کی جو پرفیکٹ پورشن ہے جو رائٹ سائیڈ جو آپ کو سامنے فرنٹ پہ رکھنا ہے نا آپ بلکل وہ سیلیکٹ کر لیں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سٹیکرز کی جو سٹیک تھی وہڈن سٹیکز وہ میں ہٹا دوں گی کیونکہ مجھے سٹیکرز کو بلکل ایسے ہی لگانا ہے جیسے پکچر میں تھا تو اس کے حساب سے تھوڑا بہت مجھے چینج کرنا ہے کیونکہ پکچر میں جو کیک تھی نا اس کی ہائٹ کافی زیادہ تھی وہ 3 لیئرز میں کیک تھا اور وہ 5 to 6 کیجی کا کیک تھا تو یہاں پہ 3 کیجی کا کیک ہے اور انہیں زیادہ ہائٹڈ بھی نہیں چاہیے تھا تو اس طریقے سے دیکھیں میں سٹیکرز کو فکس کروں گی اور فرنٹس یہ والے جو سٹیکرز ہیں نا یہ بھی میں نے لوکل جو بیکری شاپ ہے وہاں سے میں نے بائی کیا آپ کو آن لائن ایمازن سے بھی مل جائیں گے بالکل اور اگر آپ کسی بھی لوکل بیکری شاپ جو آپ کے گھر کے پاس ہے جہاں آپ رہتے ہو وہاں سے بھی جو ہے نا مارکٹس آپ اسے خرید سکتے ہو تو یہ کافی اچھی کالیٹ تو میں نے یہاں پہ ایڈیبل نہیں یوز کی کیونکہ ایڈیبل کے ساتھ جو ہے آپ کو وہ لک نہیں آتی ہے جو اس طریقے کے جو گلاوسی سٹیکرز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ آتی اور یہ بلکل سیف ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی فوٹ سیف نہیں ہے ایسی کوئی دکت نہیں ہے آپ اس کو بلکل آرام سے کیک پہ لگا کے اپنے کسٹمر کو جو ہے نہ دے سکتے ہو تو اس طریقے سے میں یہاں پہ میں نے تین تو لگا لیے تھے ایک اور تھا میرے پاس اسے بھی میں دیکھ کے ایجسٹ کروں گی کہ مج جہاں پہ ایک یہ کیسٹل ہاؤس تھا بنا ہوا تو اسے بھی جو ہے نا ہم بلکل سیکنڈ والے پورشن پہ اسے بھی فکس کریں گے تو یہ دیکھیں اسے بھی میں نے بلکل نکال دیا تھا اس کی بھی سٹیک کو اور اسے بھی میں نے بلکل فرنٹ پہ لگاؤں گی کیونکہ جہاں جہاں پہ سٹیکرز بنے ہوئے تھے کیک پہ جو ریفرنس بکچر تھی اور جہاں پہ فونڈنٹ کور تھا میں بلکل اسی طریقے سے ہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ڈیزائن تو ڈ تو یہاں پہ میرے پاس کچھ چھوٹے بھی تھے جیسے میں نے یہاں پہ بڑے لیے تو یہ جو چھوٹے تھے میرے پاس اسے بھی میں سیم طریقے سے لگا دوں گی تو فرنس جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں سچ میں آپ کے کمنٹ سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور آپ جو ہے نا میرے کام کو اتنا اپریش شیئر کرتے ہو پوری میری ویڈیو کو دیکھتے ہو اور کوئی سیکھنے کو بھی آپ کو ملتا تو سچ میں بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کے اتنا سپورٹ اور اتنے اچھے کمنٹ دیکھتی ہوں تا میرا بھی ہوتا ہے کہ ہاں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا نئی نئے ویڈیو شیئر کروں ریسپی شیئر کروں اور آپ بھی جو ہے نا وہ دیکھ کے ٹرائی کر سکے اور مجھے بتائیں کمنٹ کے تھرو کی آپ کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا تو بلکل اچھا لگتا ہے اور سبسکرائب کرنا چینل کو بلکل فری ہے فرنڈز اور چینل جو ہے میرا بلکل نیا ہے تو سپورٹ ضرور کریں آپ کے سپورٹ کے بینہ کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے تو اس طریقے سے دیکھیں یہ بھی میرے پاس جو ایک اور میں نے آپ کو کہا سٹیکر مجھے لگانا تھا وہ بھی میں نے یہاں پہ جو ہے نا لگا دیا تاکہ کی کی جو فرنٹ والی پورشن وہ بلکل کور ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے لگا دیا اور کراؤن جو تھا اسے بھی میں نے لگا دیا لیکن مجھے تھوڑا کچھ کھالی لگ رہا تھ تو میں نے سوچا تھوڑا سا فرنڈنٹ ورک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دو فرنڈنٹ لیے ہیں ایک میں نے ییلو لیا ہے اور ایک میں نے اورنچ لیا ہے اور آج والے فرنڈنٹ میں میں آپ کو بلکل سمپل اور بہت ہی ایزی جو ہے نا فلاور بنانے سکھاؤں گی تو یہ بھی تھے پکچر میں جو پکچر انہوں نے ہمیں ریفرنس میں دی تھی تو کیک مجھے تو بھی تھوڑا کھالی لگ رہا تھا تو اسے میں زیادہ نہیں بہت ہی کم یوز کرنے والی ہوں تاک کی جو کیک ہے نا وہ بلکل اوورال کمپلیٹ ہو جائے جو خالی پن ہے ہمیں کیک میں لگ رہا ہے وہ نہ رہے کیک میں تھوڑی سی لک اچھی آئے اور اتنے سی فرنڈنٹ ورک سے کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے یا ان کا بجٹ نہیں خراب ہونے والا ہے جو کسٹمر ہیں میرے یا پھر یہ بہت زیادہ ویسٹ نہیں ہونے والا ہے جو یہ میں فرنڈنٹ کی ریکوریشن کرنے والی بس تھوڑی سی ریکوریشن ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں فرنڈنٹ کو بلک بلکل اچھے سے رول کر لیا تھا بلکل فلیٹ اور یہاں پر یہ میرے پاس ڈیٹیلنگ نائف تھی جس کے ساتھ اس کے جو میں نا لمبے والے سٹرائپز کر کے کٹ کر دوں گی زیادہ نہیں صرف میں ایک ہی اس کی کٹ کر کے آپ کو جو ہے نا فلاور بنانے کا طریقہ بتا دوں گی تاکہ جو ہے نا باقی کے بھی فلاورز جو ہے ہم سیم طریقے سے بنائے جیسے میں نے یہ اورنچ والا بنانا ہے سیم ویسے ہی میں یہ آلو کلر کے ساتھ کافی سرے بنا لوں تو یہ دیکھیں سائٹ کی جو اس اسے بھی بلکل ہم نے اچھے سے کٹ کر لیا تاکہ جو ہے نا بلکل ایکول رہے ہمارا فونٹ یہ جو ہم نے کٹ کیا ہے سٹرائپز میں اور اسے بیچ سے ہم تھوڑا سا کٹ کر لیں کیونکہ یہ کافی بڑا تھا تو مجھے ایک رول پورا کمپلیٹ نہیں چاہیے تھا دو سیکشنز میں چاہیے تھا تو یہ دیکھیں کافی سیمپل ہے اسے بس ہم بلکل فولڈ کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے فولڈ کر لیا فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے تھوڑا سو اوپن کر دیں گے اور دیکھیں یہ رول جو ہے کافی بڑا ہے ابھی بھی تو اسے ہم بیسے میڈل سے کٹ کر دیں گے تو اس کے جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو روز بتایا تھے بنانے بلکل ویسے ہی جو ہے نا یہ بنے ہیں تو اس کے بھی دو سیکشن ہم نے کر لیے تو دو فلاور بن گے ہمارے اس میں سے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے اس کی پیٹل سے ہم تھوڑی سی کھول دیں گے کیونکہ اسی طریقے کے جو رول والے فلاورز تھے نا وہ ری جو ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سی ڈیکوریشن اس کے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ کیک کا جو خالی پنے نہ وہ نہ لگے تو کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ سٹیکرز جو تھے وہ میں نے سارے لگا دیئے تھے تو اس طریقے سے دیکھیں اس کی جو پیٹل سنم تھوڑے سے نکال دیں گے اور زیادے فلاورز نہیں بناوں گی بس تھوڑے سے بناوں گی تاکہ دیکوریشن جو ہے نا وہ خراب بھی نہ لگے ویسٹ بھی نہ ہو اور جو کیک ہے وہ آپ کو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگے تو اس اس طریقے سے میں سارے ہی یلو کلر کے اور اورنج بھی بنا لوں گی تو یہ دیکھیں کیک جو ہے یہاں پہ ہمارا بلکل فر سے ریڈی ہے اور یہاں پر جو ہم نے فلاورز بنائی تھے وہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ یلو کلر کے جو ہیں اور اس کے پیچھے یہ میں نے چھوٹی سی توتپیک لگا دی ہے تاکہ کیک جو ہے وہ گرے نہ بلکل بھی اور آپ سب مجھے کہتے ہیں کہ میم یہ جو فلاورز میں بناتی ہوں یہ گرتے کیوں نہیں ہے کیک سے گر سکتے ایسا نہیں ہے جیسے میں نے یہاں پہ فکس کیا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور بینا توتپیک کے بھی اگر آپ لگا کے فکس کرو گے تو بھی جو ہے نا definitely جو فلاورز ہیں وہ بلکل بھی نہیں گریں گے بس آپ جب اسے لگاتے ہو بلکل اچھے سے فکس کریں تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے یہاں پہ اسے فیالو اورنج کا ہی یوز کیا ہے تاکہ جو کریم ہے میری وہ بلکل لائٹ یلو کلر کیے اس کے ساتھ یہ کومبینیوشن بہت اچھا لگے گا اور تھوڑا کلر فل لگے گا اس لئے میں نے ریڈ اور کوئی کلر یو نہیں کیا ہے جو تھی مہ کیک کی اس کے حساب سے ہی میں نے یوز کیا ہے اور یہاں پر جو برڈے گل تھی یہ میں نے فرنٹ پہ سوچا اس کا نام لگ دوں تاکہ یہ تھوڑا ہائی لائٹ بھی ہو اور جو فرنٹ والی پورشن ہے یہ تھوڑی کھالی تھی تو یہ بھی جو ہے نا بالکل کور ہو جا اور یہاں پہ میں کوئی بھی سپرنکلز جو ہے فرنس وہ یوز نہیں کرنے والی ہوں سمپل جو ہے نا سوبر کے خماج بنائیں گے تو یہاں پر جو ہے میں نے یہاں پہ بلکل ایک اور فلاور جو ہے وہ لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پہ ایک لگا دیا اور جو ٹاپ والی سرفیس ہے نا وہاں پہ بھی ہم ایک دو لگائیں گے باقی ہم سپیس چھوڑ دیں گے کینڈل کے لیے اور برڈے ٹیک کے لیے تاکہ فرنٹ پہ اتنی جگہ رہے کہ وہاں پہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا دونوں سائٹ پہ لگ جائیں تو یہاں پہ بھی میں نے ایک یلو فلاور لگا دیا تھا بلکل اس سے زیادہ نہیں لگاؤں گی یہاں کے سائٹ پہ اور جو ٹاپ سرفیس ہے وہاں پہ ہم لگائیں گے فلاورز تو میں ساتھ ہی ساتھ جو ٹوٹ پیک ہے اسے چھوٹے چھوٹے میں نے پیسز میں کٹ کر لیا تھا پہلے ہی اور کٹ کر کے اس طریقے سے میں نے دیکھے اسے بھی وہاں پہ لگا دیا تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ اتنا ہی کرنے سے مجھے سمجھ میں آگئے تھا کہ اچھا ہوا میں نے تھوڑی سی فانٹن ڈیکوریشن کر دی کیونکہ اسی سے جو تھا نا کیک کا کھالی پن جو تھا وہ بلکل کور ہو گیا اور جو ڈیکوریشن تھی فانٹن کی وہ بہت زیادہ نہیں تھی کم تھی اتنی سی تو چلو بنتی ہے کیونکہ کیک تھوڑا ہمیں اور زیادہ پریزنٹیبل بنانا ہے تو یہاں پر اسی طریقے سے میں نے تھوڑا سوچا اور یہاں پر میں نے جو فلاورز تھے نا وہ لگانے شروع کر دی ہے تو توٹ پیک کے ساتھ ہی میں نے لگائے تھے تاکہ جب کیک کٹ ہو یا پھر جب کسٹمر کو اگر نکالنا ہو تو ایزیلی جو ہے نا وہ نکل بھی جائے تو یہاں پر ایک دو فلاورز جو تھے میں نے تھوڑے سے اور لگا دیئے یہ د دیکھے کہ یہ کہاں پر بلکل فٹ ہوتا ہے تو یہ مجھے سیکنڈ والی لیئر کے دوسرے سائٹ پہ ہی فٹ لگ رہا تھا تو یہاں پر ہی میں نے تین چار فلاورز جو تھے نا ایک ساتھ ہی لگا دیئے تو یہ دیکھیں یہ بلکل بن کے جو تھا نا کمپلیٹ تھا تو اس کی جو کلوزب لک ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی جو کلوزب لک ہے کیسی آئے پہلے جو یہ بٹر فلای ہے نا وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے یہاں پر یہ بٹر فلایز بھی جو ہے نا ا ایڈیبل یہ بھی لگائی کیونکہ کیک پہ بھی تھی جو ریفرنس پکچر تھی تو میں زیادہ نہیں لگاؤں گی کم لگاؤں گی یہ جیسی کیک کی ہائٹ ہے اور جیسی ڈیکوریشن ہونے چاہیے اس کے حساب سے تو یہ توتپک تھی میرے پاس یہ دیکھیں اس کی بیک سائٹ سے میں نے یہاں پہ میڈل پہ بلکل اسے پریس کر دیا بٹر فلای کو تاکہ یہ تھوڑی سی اٹھی اٹھی لگے اور کافی اچھی لگے دکھنے میں کی جیسی یہ فلای ہو رہی ہے تو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہو تو یہاں پہ ایک میرے پاس جوڑ گئی تھی بٹر فلای تو میں نے سوچا کہ اسے ویسٹ کیوں کرنا چلے اسے بھی لگا دیتے کیونکہ دونوں سائٹ کو مارام سے لگا سکتے تھے تو پہلے میں نے ایک سائٹ کو لگا دیا اس کے بعد میں نے دوسرے سائٹ کو لگا دیا تو فرنس آپ چاہو تو بٹر فلای کے کوئی بھی کلر یوز کر سکتے اور اگر آپ کے پاس بٹر فلای ایویل ایویل نہیں ہے ایڈیبل تو آپ نون ایڈیبل بھی لگا سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے ا اگر آپ چاہو تو اگر آپ کو نہیں بھی لگانی ہے بٹر فلای تو آپ نہیں بھی لگا سکتے ہو ایسی کوئی دکھت نہیں کی میں نے کیک پہ لگائی ہے تو آپ بھی لگائیں تو کلر کومبینیشن آپ دیکھ کر ہی کریں اس کے حساب سے چیزوں کریں کیونکہ اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے آپ کا جو کیک ہے وہ دکھنے میں کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ نے کلر کومبینیشن کو بھی بہت اچھے سے منٹین کیا ہے تو اور یہ جو سکرپر میں نے آپ کو دکھایا تھا کیک پہ اس کی لنک میں نے کل ویڈیو پہ بھی شیئر کی تھی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو بلکل تو وہاں سے بھی آپ اسے بائی کر سکتے ہو تو دیکھیں ایک سائٹ پہ یہاں پہ میں نے بڑی والی بٹر فلای لگا دی تو اسے بھی ہم میڈل پہ بعد میں پریس کر دیں گے اور یہاں پہ دوسرے سائٹ پہ بھی میں نے یہاں پہ لگا دی تو یہ جو کیک ہے ہمارا کے بن کے بلکل ہی ریڈی ہے تو یہاں پہ میں اور کچھ نہیں لگانے والی کچھ بھی سپرنکلز جو ہے میں وہ نہیں ڈالنے والی سمپل جو کیک ہمارا سوبر وہ بن گیا ساتھ میں برڈے ٹیگ اور جو کینڈل تھی برڈے ہیر کی وہ بھی میں دے دوں گی تو نائف بھی میں دے دوں گی نام میں نے لکھ دیا ہے برڈے گل کا تو سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا کیک کی فنش لک ہر ایک چیز بہت اچھی آئی ہے تو فرنٹ والا پورشن بھی بہت اچھے سے کمپلیٹ ہو گیا جیسا انہیں چاہیے تھا بلکل سٹیکر والا سمپل سوبر کیک ہو ویسا ہی میں نے انہیں بلکل بنا کے دیا تھا تو اس طریقے سے میں نے ا آج کا آرڈر کمپلیٹ کیا اور اس کی جو لک ہے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں کلوز اپ لک تو یہ دیکھیں اس کی کلوز اپ لک اس طریقے سے ہے اور فرنس یہ جو کیک میں نے دیا تھا نا یہ ٹوٹل میں نے سیونٹین ہنڈرڈ کا دیا تھا اور بہت زیادہ پسند آیا میرے کسٹمر کو یہ والا کیک کی میں نے انہیں دیا ہے پریزن کر کے اور جیسا ڈیزائن تھا اس سے بھی زیادہ ہی انہیں بہت زیادہ پسند آیا تو مجھے بھی اچھا لگا کیونکہ کیک جو تھا نا فل فونڈ لیکن میں نے اپنے حساب سے بنایا تو انہیں بہت زیادہ پسند آیا اگر آپ کو بھی میری ویڈیو اچھی لگے میرے کیک کی آئیڈیاز اچھے لگتے ہیں تو ضرور بتائیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تھانکس فور ووچنگ